گوالیر میں ڈی کمپنی کی دہشت جیاں گوالیر میں انڈرورڈ ڈان داؤد ابراہیم کی ڈی کمپنی کے نام پر رنگداری مانگے گئی ہے ایک کاروباری کو ڈی کمپنی کے نام سے ایس ایم ایس آیا ہے جس میں ان سے پندرہ لاکھ روپے مانگے گئے ہیں اور پیسے نہیں دینے پر انجام بھگتنے کی دھمکی دی گئی ہے یہ ہے گوالیر کے رہنے والے نارائن سنگ راتھو گوالیر میں گائیتری انٹرپرائزز نام سے اپنا کاروبار کرنے والے نارائن سنگ پچھلے کچھ دنوں سے دہشت میں جینے کو مجبور ہیں اور اس دہشت کی وجہ ہے ایک ایس ایم ایس جس نے ان کا دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے جی ہاں چند روز پہلے نارائن سنگ کے پاس ایک انجان نمبر سے ایس ایم ایس آیا جس میں ان سے پندرہ لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی اور پیسے نہیں دینے پر نارائن اور ان کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی یہ ایس ایم ایس ڈی کمپنی ممبئی کے نام سے کیا گیا تھا تو اسی دوران میرے موال پہ ایک میسیج آیا جس میں لگا دا اپنی اور اپنے بچوں کی جان پیاری ہے تو پندرہ لاکھ روپے کی بیوستہ کریں ہم آپ کو فون لائیں گے بیوستہ ہونے پہ بیقتی لینے آجا گا پیمنٹ یا آپ پہنچوا دینا پھر ہم میں لگا تھا ڈی کمپنی ممبئی دراصل نارائن سنگھ کو پچھلے ایک مہینے سے ہی احساس ہو رہا تھا کہ کوئی لگاتار ان کا پیچھا کر رہا ہے اور اسی بیچ بیٹی 21 مہینے کو ان کے پاس پیسوں کی مانگ کو لے کر یہ ایس ایم ایس آیا ایس ایم ایس کرنے والے نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس بات کی رپورٹ پولیس میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے حالانکہ نارائن نے گوالیر کے بہوڑا پر تھانے میں اپنی شکایت درج کروا دی ہے پچھلے ایک مہینے میں ملپ پانچ تاریخ سے لے کے 21 تاریخ تک ایسا لگا جیسے کوئی فالو کر رہا ہے مجھے جیسے میں بالبہ بن جاتا ہوں تو وہاں کوئی آ رہا ہے دکان آتا ہوں تو کوئی آ رہا ہے پیچھے سے ایسا لگ رہا 21 تاریخ کو میں نے گولڈ لون لگا تھا ایس ڈی اپسی بینک سے تو اس دوران بھی مجھے کسی نے فالو کیا اگر جیسے یہی نمبر ہوا تو لوکیشن لگ وقت جو میں تاریخ بتائی ہیں کم بلینڈ میں وہ لوکیشن آ سکتی انگی یہ جگ جاہر ہے کہ دنیا کے موسٹ وانٹڈ ڈان داؤ دیبراہیم کی گینگ کو ہی ڈی کمپنی کے نام سے جانا جاتا ہے ایسے میں سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا اس دھمکی بھرے ایس ایم ایس کے پیچھے ڈی کمپنی کے کسی گرگے کا ہی ہاتھ ہے پھلحال پولیس اس نمبر کا نام پتہ کھنگالنے میں جڈی ہے جس سے نارائن کے پاس دھمکی بھرہ ایس ایم ایس آیا تھا تیرر ٹیکس کے نام پر ایک کاروواری کو آئے اس ایس ایم ایس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیا یہ واقعے میں کسی بدماشہ کسی بڑے گروہ میں شامل کسی شخص کا کام ہے یا پھر کسی کی شرارت پر اب اس کا سچ تو پولیس جانچ کے بعد ہی سامنے آپ آئے گا سسیل کوشک زی میڈیا گوالیر